یہ اس کی تناب سے نکال کے نا تو یہ میں نے نکال دے ایپیو او کراچی میں ادارہ کراچی میں ایپیو ہاں یہ آپ جارے جو اس میں کتنے دانے آکے اور جو کیس آپ نے کارے اس کی دیر بتا رہے کیونکہ اس چیز کو لے کے ساکتے ہیں ڈائپسو گانا ہے یہی پتہار مستر نے آپ سے کی کتنے گانے ہیں نہیں اس نے گانے کو میرے بہت زیادہ کہا گیا ساری دنیا کو پتا ہے آپ ہوں سچے ونگوں چوڑی نہیں ہے نا وہ دائیسو کے قریب دائیسو کے قریب میں نے نکالے ہیں اس میں تیرہ سو سیاسی کے قریب گانے جو ان سے ریجسٹن کروائیں لوگوں کے اس میں سے دائیسو گانا احسن سادق صاحب ہے اچھا ایک اور بات ہے اس میں سات آٹھ گانے افضل آجز کے تھے دو چار گانے افضل آلک کے تھے ایک منظور بانی تھا فوت ہو گیا تو اس کے گانے تھے افتر کے گانے تھے جب جاج نے پوچھا نا کہ یہ کلام تو افتر کا نام آ رہا ہے کہتا ہے کہ افتر تو رب کو کہتے ہیں اور جب جاج نے پوچھا وہاں پہ ٹرانسلیشن کرنے والا بندہ بیٹھا تھا یہ بابن میریاں گھنڈیاں اور ایک میرا گانا تھا آس اجناوے جا کے جیونے آنے پیلے وہ دا شیئر سی کہ آجا صادقہ وے مک چلی آنے ساما وہ جنے چلے آدھ آدھ دیکھ جاج نے کہا کہ میسٹر راہیم یہ صادق ورد صادقہ صادق کا نام آ رہا ہے کہتا ہے جی صادق تو میں تخلص یوں کرتا تھا صادق تو نبی پاہ کو بھی کہتے تھے اور سچے کو صادق کہتے ہیں میں نے پھر کہا جی اگر سچے کو صادق کہتے ہیں تو اس نے اپنی کتاب میں جو ڈائی تین سو گانا ہے اس میں میرا نام صادق کارڑا کیوں ہے وہاں پہ رہی کیوں لکھا ہے ج جج نے کہا گھن 무엇 آگر سچے کو کہتے ہیں تو کتاب میں صادق دارہ کاتا کیوں ہے جو اس کے چینلڑ پہ گانے ہیں جتنے مریے گانے ہیں وہ سارے گانوں پر میرا نام آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر گانے کے آخری ہندرے میں میرا نام آتا ہے یہاں تھا کہ نوصلر فت لкив جائے ہوئے میرے کلام کو بھی اس نے کہا جی کمپوزیشن کرتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں اور ہر کانے کے ساتھ اس نے ایک کہانی جوڑی ہوئی تھی پوری کہانی اس نے جوڑی ہوئی تھی ہر کانے